برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن باتا ہے پیارے بچوں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات پہلے آدمیوں میں اسلام لانے والے اس چپٹر کی آج ہم ریڈنگ کامپریینشن کریں گے جانی کہ جو ہمیں سمجھ جائیے اس کے مطابق سوالوں کے جواب دیں گے When did حضرت علی accept اسلام? حضرت علی نے کب اسلام قبول کیا? اب آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور سوچیں حضرت علی نے کب اسلام قبول کیا اس کا جواب لکھیں اور پھر اس کے بعد آگے ویڈیو میں چیک کریں حضرت علی واضح child of ten years when the رسول اللہ علیہ وسلم revealed his mission before حضرت علی حضرت علی جو ہے مصدر دس سال کے بچے تھے جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا اعلان کیا حضرت علی کے سامنے حضرت علی accepted it immediately حضرت علی نے اس کو فوری طور پر قبول کر لیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے یعنی کہ اللہ کا پیغام دنیا کے سب لوگوں کو پہنچانا اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اپنے شہر والوں کو دعوت دی تو پیارے بچوں آج اللہ تعالیٰ کی قرآن یہ دعوت ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم اللہ کو ایک ماننے اللہ کی بھی ماننے نماز قائم کریں سکاہ دیں حج اور سکاہ دیں روزے رکھیں اور جہاد کریں تو پیارے بچوں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جیسے حضرت علی اب تک زندہ ہے اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم بھی رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے اور اس کے بعد آخری خطبہ حجت البدہ پہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میرے سے سن رہا اس کو آگے دوسرے طور پہنچ جاؤ تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم بھلی بات آگے پہنچائیں وہ کونسا نوجوانہ جو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو سب سے ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں شاباش لکھیں اس کا جواب حضرت علی is the first youth to enter the folds of اسلام why did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم invite all of his family members to a feast نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان کو کھانے پہ کیوں مدعو کیا یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں شاباش نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے when the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم began to preach openly he invited all of his family members to a feast جب کھلے آن نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو اب اپنے خاندان کو کھانے پہ بلایا who returned the deposits to their owners after the migration of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد کس نے امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کی حضرت علی نے امانتیں واپس کرنے کے بعد حجرت مدینہ کی حضرت علی migrated to مدینہ after returning deposits to the owners according to the instruction after the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did حضرت علی take part in battles کیا حضرت علی نے جنگوں میں حصہ لیا جی یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوئیں انہیں غزوات کہتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت علی took part in almost all the battle against the non-believers جو کفار تھے جو کفر کرنے والے تھے ناماننے والے تھے ان کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوئیں حضرت علی نے ان میں حصہ لیا اور شیر خدا جو ہے اللہ کا شیر یہ حضرت علی کی بہادری کی what did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم say about حضرت علی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں شاباش ابھی چپٹر میں سے دیکھیں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I am the city of the knowledge and Ali is its gate میں ایک شہر ہوں علمکہ اور حضرت علی اس شہر کا دروازہ ہیں whom did حضرت علی get married with حضرت علی جو ہے ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ویڈیو سٹاپ کریں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں جن میں سے سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تو زارہ تھی تو حضرت علی was married to حضرت فاطمہ who was the daughter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک ذرہ تھی جو بیچ کر گھر کا سامان لائے گیا تھا اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کے گھر چھوٹ گیا تھے تو پیارے بچو حضرت علی اور فاطمہ کی شادی سے ہمیں مثال یہ ہمارے لئے اس لئے ہے کہ ہم سادگی سے شادیاں کریں شادی کو آسان بنائیں بے جا رسم و رواج میں نہ پڑیں اور جہیز کی وجہ اپنے بچیوں کو وراست میں سے حصہ دیں اور حضرت فاطمہ اپنے گھر کے سارے کام کت کرتی تھیں آپ کے پاس کوئی نوکر نہیں تھا کوئی ملازم نہیں تھا تو اپنا گھر کا کام کرنے بھی ہمیں اچھے چارٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے حضرت علی سینگز پروائیڈنس جیسے قرآن کا حلم آسل کرو پھر نماز پڑھو کسی کا آیت تلاش نہ کرو انسان میں تلاش کرو پریش اور اللہ کے قریب آجاؤ کیونکہ گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے ایک پروسس یہ ایک عمل ہے مسلسل جس سے کرنے سے ہماری فالو کرنے سے ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں یہ ایک رستہ ہے تو ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں ادنسرات المستقیم اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے کی طرف عدایت دے تو اگر ہم اس عدایت پر عمل کریں گے تو پھر ہی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی تو پیارے بچوں قرآن جی تجمعے کے ساتھ پڑھو نبی جنس علیہ السلم کی صیرت پڑھو اور اس کے عمل کرو اور اس چینل کو سبسکرائب کرو